یہاں اوز عوام کی تکلیف کی بات کرنے کے لیے اشیرز کی بات کرنے کے لیے آپ کے محترم والد صاحب اللہ ان کو جندر نصیب کرے میں ایسیمبلیوں کے ساتھ رہا ہوں اور اس اسیمبلی میں ایک وہ شخص تھے جو رولز کو جانتے تھے آئین کو جانتے تھے اور ایک باول بور سے نام میں بھول گیا ہوں سیف اللہ نہیں ڈاکٹر سیف اللہ صاحب یہ حضرات اس ہاؤز کو جانتے تھے یہ ہاؤز کیسے چلتا ہے کیسے چلنا چاہیے اس کی کیا روایات ہیں کس طرح یہ ہاؤز چلتے ہیں اور کا مقصد کیا ہے تو مجھے بڑے افسوس ہوتا ہے کہ اور یہ معاملہ سپیکر کا ہوتا ہے میں معذر سے کہتا ہوں یہ ناکامی کامیابی ہاؤز کا چلنا نہ چلنا یہ سپیکر کی کامیابی یا ناکامی ہوتی ہے اس میں اگر سپیکر صاحب ہاؤز نہ چلا سکے اعتباد نہ بحال کر سکے ممبروں کا تو پھر ہی ہاؤز نہیں چلتا پھر عمام کے مسائل رہ جاتے اس ہاؤز میں آپ کے سامنے آپ بھی موجود تھے یہاں پر وفاقی بزراء حکومتی بینچز سے حکومتی بینچز سے لیڈرز آب دنسی تغییر کے دوران حملہ کیا گیا پورے ملتیں دیکھا ہے جو گالی گلوچ ہوئی جو کتابیں ماری گئیں وہ سب کے سامنے ہیں اور یہاں پر ہم سے کوئی بھی ایک لفظ اس کے بارے میں افسوس کرنا کہہ سکا سپیکر صاحب کچھ نہ کر سکیں اسی ہاؤز کے ایک ممبر نے سپیکر صاحب کو جوتی مارنے کی دھمکی دی سپیکر صاحب اس کا بھی کچھ نہ کر سکیں یہ بات یہاں پہ پہ پہنچ گئی ہم سب کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں اگر ہاؤز رات بارہ مجھے تک چلا ہے کوئی اضافی خرچہ ہوا ہے کوئی نقصان ہوا ہے ملک کا کوئی تکلیف ہوئی ہے ملک کے بارے میں بات کی ہے کسی نقص مہنگائی ہو گئی ہے کسی نقص بڑا اچھا کر رہی ہے کسی نقص بڑا کر رہی ہے عوام کو فیصلہ کرنے دیں پورا پورا سال گھدر جاتا ہے یہاں پر عوام کی بات نہیں ہو سکتی ہاؤز میں معاملات اپوزیشن لے کر آتی ہے ایجنرل موشن آتے ہیں ایک ایجنرل موشن بھی تین سال میں ایڈبیٹ نہیں ہو سکا اس پر ڈیبیٹ نہیں ہو سکی ہے ہم کیا کر رہے ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ کرسی جس میں آپ بیٹھیں گے یہ تمام کرسیاں چاہے ادھر بیٹھے ہو یہاں بیٹھے ہو وہاں بیٹھے ہو اخلاقی برطری کی بنیاد بھی جلتی ہیں یہ کرسی آپ کو کوئی عزت نہیں دیتی آپ کو کرسی کو عزت دینا ہوتی ہے یہ ہم سب کی ناکامی ہیں کہ آج آج سپیکر صاحب اس ہاؤز کو چلانے میں ناکام ہے نہ حکومت کا بین سنتا ہے نہ آپ اسے سنتی ہے جب حالات یہ ہو جائیں پھر ایک ہی بائزت راستہ رہ جاتا ہے وہ اگر آپ کے والے صاحب زندہ ہوتے تو سپیکر صاحب کو ضرور بتاتے ہم بتائیں گے تو ناراض ہو جائیں گے آپ دیکھیں یہ چیز نے صاحب معاملہ یہاں پر رکے کا نہیں یہ جو کتاب ماری گئی چاہے وہاں سے ماری گئی یہاں سے ماری گئی یہ اس مرک میں جمہوریت کو ماری گئی اور آپ دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ ایک دن آئے گا یہ ٹی وی پر یہ پروگرام چلیں گے یہ فلمیں چلیں گی کہ جناب یہ جمہوریت ہے اس جمہوریت سے تو بہتر آمریت ہے یہ کہا جائے گا آپ بھی سنیں گے اور میں بھی سنوں گا ہم چار پائن دفعہ سن چکے ہیں آپ نے بھی شاید دو تین دفعہ سنا ہو آج صرف کوشش یہاں پر یہ اور میں ایک اور بات کہوں گا کہ میں کسی پر اگرام نہیں لگا رہا آپ جو افراد یہاں حملہور تھے اور گالیاں نکال رہے تھے ان کے نام ذرا اپنے پاس لکھ لیں یہ تمام میں نے کہوں گا نوے فیصد سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو اس ہاؤس میں نہیں ہونا چاہیے تھا آپ میری بات سمجھ جائیں یہ حق ادا کر رہے ہیں دوتوفہ ان کو دیا گیا ہے اور یہ بات یہاں پر صدارتی نظام کی چلتی ہے جب یہ حملہ ہوا سوشل میڈیا پر کیا بات چلی صدارتی نظام لائے جائے یہ پرلیمانی نظام فیل ہے یہ ملک ٹوٹا صدارتی نظام میں تھا یہ ملک نہیں چل سکتا صدارتی نظام میں اس ہاؤس میں یہ حمد ہونی چاہیے چاہے ادھر بیٹھے یا یہاں بیٹھے ہیں ایک ریزولوشن پاس کر دے یہ صدارتی نظام کو ایک دفعہ اور ہمیشہ کے لیے دفن کر دے اس ملک میں ہمارا آئین پرلیمانی ہے ہمارا آئین پرلیمانی ہے آپ نے بھی اوت اٹھایا ہے میں نے بھی اٹھایا ہے کہ آئین کے دفاع کروں گا تو جو آئین توڑے گا جو صدارتی نظام کی بات کرے گا اس کے خلاف بات کرنا میرا فرض ہے یہ آپشن نہیں ہے چاہے آپ وہاں بیٹھے ہو یہاں بیٹھے ہو یہ یہ معاملات ہیں سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے میں سویگر صاحب بجٹ پڑھا ہے کچھ تجربہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان ہاؤزز میں بیٹھنے کا بجٹ پڑھنے کا یہ پہلی بجٹ سکیشتی پہلا بجٹ ہے جس میں غریب آدمی کا ذکر تک نہیں ہے آپ پوری کتابیں دیکھ لیں آپ کو غریب آدمی کی بات نہیں ملے گی بات ہی کر دیتے یار جھوٹ ہی بول دیتے کہ ہم ریلیف دیں گے آدمل کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کیا وہ مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کبڑے ٹھیک نہیں پہنتی ہیں تو مردوں کی جذبات ابر جاتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے آدمل کا مسئلہ مہنگائی ہے وزیر خزانہ نے مہنگائی کی بات کی کسی اور وزیر نے مہنگائی کی بات کی کیا اس گل میں مہنگائی نہیں ہے پندرہ پرسنٹ پندرہ فیصد سالانہ دے علاقے میں آپ کا تعلق بھی دے علاقے سے ہے ہم سب کا تعلق دے علاقے سے ہے پندرہ فیصد سالانہ دے علاقے میں اشیاء خرد و نوش کی قیمت بڑھ رہی ہے اس پندرہ کبھی دو فیصد سے اوپر نہیں گئی تھی کسی کو فکر ہے کسی کو پرواہ ہے میں دوری خزانہ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ آٹے کی قیمت کم کر سکتے ہیں کہ آپ چینی کی قیمت کم کر سکتے ہیں کہ آپ گھی کی قیمت کم کر سکتے ہیں کیا آپ پتی کی قیمت کم کر سکتے ہیں کہ آپ دود کی قیمت دودھو بڑھا دیا دودھ پر ٹیکس لگا دیا دال کی قیمت کم کر سکتے ہیں بریجی کی قیمت کم کر سکتے ہیں گیس کی قیمت کم کر سکتے ہیں پیٹرول کی قیمت آپ کم کر سکتے ہیں پیٹرول تو اگر یہ بجٹ کے اداف پورے ہوں گے تو کم بس کم تیس روپے تو یہیں سے بڑھے گا میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ کتاب یہ یہ کتاب کہہ رہی ہے تیس روپے پیٹرول و ڈیزل بڑھیں گے تو پھر میں بات کروں گا سرکاری ملازمین کی یہ کوئی سیاسی بات نہیں ہے سرکاری ملازمین کا ہم پر حق زیادہ ہے کیونکہ یہ ہمارے ملازم ہیں اگر پرائیویٹ ادارے کی ہوتے تو ان کی ذمہ داری بنتی ہے وہاں بھی ہمارے ذمہ داری ہے یہاں مہنگائی نہ ہونے دیں لیکن جو سرکاری ملازمین یہ ہمارے ملازم ہیں آج اس مہنگائی میں آپ دس پرسنٹ ایڈ ہاک ریلیف دے رہیں مزید خزانہ صاحب بینکر ہیں ذرا حساب لگا لیں کہ یہ جو کلاس فور ملازم ہیں ان کی تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوگا اور میں پورے بسوخ سے کہتا ہوں کہ وہ سارے کا سارا اضافہ جو آپ آئی ایم ایف کے تیعت اس سال کے اندر بجلی بڑھائیں گے جو اس بجلی پر نہیں ہے وہ اضافہ اس بجلی کے اضافے سے کم ہوگا یہ پہلی حکومت ہے پہلی دفعہ ہے ملک میں کہ سرکاری ملازم جو ہے وہ غربت کی سطح سے دیجے چلا گیا ہے آپ کسی پیمانے پر ناب نہیں یہ کبھی اس ملک میں نہیں ہوا ایک بڑی اتعداد میں سرکاری ملازم سطح غربت سے نیچے گیا ہے اس کے بارے میں کوئی بات وزیر خزانہ نے کی ہے میں مشکول ہوں وزیر دفاع کا جنہوں نے ایک نیا ایکنومک کانسیٹ پول کو دیا ہے بزرگ سیاستدان ہیں چیم جسٹر بھی نہیں ہیں سجربہ بھی رکھتے ہیں بہت چیز جماعتوں کا وہ پلڈکیل جی کے گروس جو ہے وہ انفلیشن سے آتی ہے یعنی افراد ازار ہوگا تو ملت رقی کرے گا یہ ہاؤز میں کہا ہے میں میرے بزرگ ہیں میرے دوست ہیں یہ ایسن اقبال تھا بیٹھے ہیں اور بھی لوگ ہیں میں تو اتنا پڑا لکھا نہیں ہوں لیکن انفلیشن لیڈ گروت ہوتی ہے جی انفلیشن لیڈ گروت نیا کانسیپٹ ایکانومی کا دیا گیا ہے وزیر دفاع نے دیا ہے اور یہ وزیر دفاع اس میک پہ کے وزیر دفاع ہیں جس کے اپنے بجٹ کی افادیت ان تین سالوں میں تیز کم از کم تیز فیصد کم ہو گئی افراد زر سے ڈیویلیشن سے آج افیٹیبلی ہمارا ڈیفنس بجٹ دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں تیز فیصد کم ہے تو گروت تو آگئی لیکن ملک کا دفاع کمزور ہے نہیں ہے وہ بہتر جانتے ہیں میں اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا ہوں جناب یہ باتیں تو بہت ساری کرنی ہوتی ہیں لیکن آپ ٹائم کی طرف دیکھتے رہتے ہیں میں گزارش یہ کروں گا کہ اس سال تخبیلہ ہے اٹھاون سو عرب آمدن کا اور یہ اٹھارہ سو عرب یہ تقریباً انیس سو عرب کا اضافہ ہے دوزار اٹھارہ کے مقابلے میں تین سال میں تچار سال میں ہم نے انیس سو عرب کا اضافہ کیا ہے ان چار سالوں میں ہم نے بارہ سو عرب کے نئے ٹائکس لگا چکے اس سال بھی میرا اندازہ ہے کہ پانچ سے چھ سو عرب کے آپ کو نئے ٹائکس لگانے پڑے گی تو جسا نہ نہیں مانیں گے اللہ نہ کرے لگے میرا اندازہ یہ ہے جو میری تھوڑی بہت سمجھ ہے اب یہ اضافی ٹائکس بھی لگے ڈالر بھی پینتیس فیصد گر گیا افرادِ ذر بھی دس بھی سے جو پر رہی تین سال ہوئی ہے چار سال بھی اس کے باوجود بھی آپ یہ آپ کچھ بھی نہ کریں نہ اگر آپ صرف حکومت صحیح چلاتے نہیں تو آپ اٹھاون سو میں پہنچ جائیں گے آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب ایف بی آر بند کر دیں سب بند کر دیں یہ سب مدید گھر بھی دیں آپ یہ پھر بھی کر لیں گے لیکن یہ حدف نہیں ہونے لگا اس لیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا کہ چھے سو عرب تو آنا ہے پیٹرول پر ٹیک سے جس کو آج تین روپے پچتر پیسے ہم نے تین روپے کرنا ہے پھر جو برزی نے خزانہ نے ہمیں ایک اور کانسپٹ دیا میں ان کا بھی مشکور ہوں جو ہماری تعلیم اس ہاؤز میں ہوتی ہے گالیوں کے علاوہ وہ جو اکرامک ایڈوکیشن بھی ہماری ہو رہی ہے وہ بھی ایک میرے لیے ایک ایڈوکیشن ہے انہوں نے برزی خزانہ نے کہا کہ ملک جو ہیں وہ انڈریکٹ ٹیکسیس پہ چلتے ہیں ہم چوتر ساتھ سے سنتے ہیں کہ ڈریکٹ ٹیکسیشن پہ کوشش کرنی چاہیے ملک کوشش کرتے ہیں کہ ڈریکٹ ٹیکسیشن بڑھئے ہمارے لیے خزانہ نے کہا کہ انڈریکٹ ٹیکسیشن ہوں چاہیے ہم ان کے ساتھ چل پڑے اور ان کا بجٹ اس کو ریفلیکٹ کر رہا ہے ان کا بجٹ یہ کہہ رہا ہے وہاں پہ اضافہ سارا انڈریکٹ ٹیکسیشن میں ہے سیلز ٹیکس کو بڑھا کر اور انفلیشن سے جو آئے گا وہ سارا انڈریکٹ ٹیکسیشن ہے یہ کون ادا کرتے ہیں یہ غنیب آدمی ادا کرتے ہیں اگر آپ ڈریکٹ ٹیکسیشن کی بات کرتے ہیں اور اگر ہم واقعی مخلص ہیں اس ملک کے عوام سے اپنے آپ سے اس عوان سے تو پھر میں وزیر خزانہ سے گزارش کروں گا کہ وہ افراد جو اس ہاؤس سے اٹھتے ہیں لیونکہ میں روز دیکھتا ہوں یہاں سے اٹھتے ہیں پانچ کروڑ کی جاڑی میں بیٹھتے ہیں پچاس کروڑ کے گھر میں جاتے ہیں جن کے بریجنی کے بل تین تین لاکھ روپے مہینہ ہے ایک روپیا ٹیکس نہیں دیتے ہیں کیا یہ وزیر خزانہ کا بجٹ ہے انڈریکٹ ٹیکسیشن جس ملک کی کابینہ کے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں اس ہاؤز میں بیٹھے ہوئے لوگ ٹیکس نہ دیتے ہوں جو اپنے لائیو سٹیل کو جسٹیفائی نہیں کر سکتے کہ وہ پیسے کہاں سے لاتے ہیں وہ خرچ کرنے کے لیے جو پیسے آپ کماتے ہیں اس میں ایک حصے دار حکومت پاکستان ہوتی ہے اور یہ کوئی آپشن نہیں ہے کہ میری برزی یہ ٹیکس دوں میری برزی یہ ٹیکس نہ دوں یہ قانون ہے آپ کتاب مگا لیں نا اس ملک میں صرف ایک طبقہ ہے جس کے ٹیکسز پبلک کی جاتے ہیں چھپتے گیزرٹ پاکستان میں دو پارلیمنٹ ایرین ہیں نہ کسی جج کے چھپتے نہ کسی جرنیل کے چھپتے نہ کسی کارباری آدمی کے چھپتے نہ کسی بیروکرائٹ کے چھپتے یہ صرف میں اور آپ ہمارے نام کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس آدمی نے یہ ٹیکس دیا ہے تو اگر ہم خود ٹیکس نہیں دیں گے تو ہم کسی پر ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں یہ بنیادی اصول ہوتا ہے ٹیکسیشن کا جس پارلیمنٹ کے ممران خود ٹیکس نہ دیتے ہوں وہ کیسے ٹیکس لگائیں گے اس ملک کے عمام پر ان کو کیا قانونی اخلافی جواز ان کے پاس ہے ٹیکس لگانے کوئی جواز نہیں یہ 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 چیزیں جب آپ سمجھیں گے پھر یہ ملک آگے بڑھے گا میری وزرستان میں گزارش ہے کہ حکومتی بین چھوڑتے ہیں اپوزشن شروع کر لیں یہاں گھر آدمی کو بلا کر رہے پیار پوچھے پیار یہ تمہارے خرچے یہ ہیں اور پاکستان میں ہر آدمی کے خرچے ویزبل ہیں یہ بھی میں آپ کو بتا دوں تھوڑی سی تکلیف کرنی پڑتی ہے ہر آدمی کیا خرچ کرتا ہے بجلی کا بل دیتا ہے کیا اس کے خراجات ہیں یہ حکومت کے پاس ریکارڈ موجود ہے تو پوچھیں درہا اس ایوان کے لوگوں سے کہ آپ ٹیکس دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں کیوں نہیں دیتے ہیں اور اگر نہیں دیتے تو آپ کو کیا جواز ہے دوسروں پر ٹیکس لگانے کا کیا اخلاقی آپ کے پاس جواز ہے میں ملک کے بارے میں چند موٹی موٹی باتیں کر دوں گا ہمارا ملک تین سو تیرہ عرب دوسر اٹھارہ میں کماتا تھا اس سال دوسر چھینوے کمائے گا یہ ہماری کامیابی ہے کہ تین سال کے بعد اگر میں آج کے جو نمبر ہیں سب کو قبول کر لیتا ہوں جو قابل قبول نہیں ہے پھر بھی قبول کر لیتا ہوں تو دوسر اٹھارہ میں پاکستان کی جی ڈی پی تین سو تیرہ عرب تھی آج دوسر چھینوے عرب ہے اگر اسی سطح پر ہم ترقی کرتے رہتے ہیں آج تین سو ستر عرب ہوتی یہ ہم نے کمائے ہے پچھلے تین سال میں اگر اس سال کے اضاف ہم پورے کرتے ہیں یہ جا کے تین سو تیرہ عرب کے قریب ہوگی یعنی چار سال کے بعد ہم اسی احمدن پر کھڑے ہوں گے جہاں پر ہم چار سال پہلے تھے جس طرح امارہ اکلاس فور کے ملازم ہے آج ان کی قوت خرید جو ہے وہ چار سال سے کم ہے چار سال پہلے سے کم ہے یہی معاملات آج ان کے ہیں وزیر خزانہ نے ہمیں نہیں بتایا گردشی کرزہ کیا ہے وہ نہیں بتا سکے پہلے کیا تھا آج کیا ہے یہ نہیں بتا سکے کہ ملک کے کرزے کہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں ہمیں تو لوگ بتاتے ہیں کہ یہ حکومت پانچ سال پورے کرے گی تو جو اس سے پہلے اکتر سال کے کرزے تھے وہ دگنے ہو جائیں گے یہ لوگ کہتے ہیں میں نہیں کہتا تو مزیر خزانہ بتا دیں اگر یہ غلط ہے تو کہہ دیں کہ نہیں یہ غلط بات ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں جو کہ ہماری سمجھ سے کم از کم باہر ہیں مزیر خزانہ نے فرمایا کہ بمپر قراب ہے ملک کے اندر اتنی اگریکلچرل کامیابی پاکستان میں کبھی نہیں ہوئی کل کابینہ نے گندم ایمپورٹ کی اجازت دے دی ستائیس ملین ٹرن اگر پروڈکشن ہوئی ہے تو آپ گندم ایمپورٹ کیوں کر دیں کیا وہ باہر سے گندم بہتر آتی ہے اس کے پچھپاتی اچھی بنتی ہے ہماری گندم اچھی نہیں ہے چینی بھی ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں زیادہ میٹھی چینی پہلے انڈیا سے کوشش کی ادھر ناکام ہوگئے اب باہر سے کسی اور سے لے لیں گے وہ چینی بہتر ہے کارٹن کی ایمپورٹ ریکارڈ سطح پر ہے اس کا کوئی جواب ہے یہ سارا تماشا یہ یہ جو باتیں ہیں صرف پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے یہ جو کر رہے ہیں من کو بھی جانتا ہوں وہ آج کے لیے کر رہے ہیں کافی عرصے سے کر رہے ہیں اگریکلچر اس وقت جو گروہ دکھائی جا رہی ہے اس کا ڈھائی فیصل کے قریب ہے اگر یہ کراپس نہیں دکھائیں گے تو وہ گروہ سے نہیں بنتی تو اب یہ کراپس دکھا کر رہے ہیں اس کی حقیقت جب آپ کوئی شاٹی جا گئی ایمپورٹ کرنا پڑ گیا اگر مل میں بمپر کراپس ہوتے ہیں تو چینی کی قیمت بھی گر جاتی اور آٹے کی قیمت بھی گر جاتی تو یہاں قیمتیں بھی بڑھ رہی ہیں اور ایمپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہیں بمپر کراپ یہ کامیابی دنیا میں اور ملک حاصل نہیں کر سکا ہم نے کامیابی حاصل کی کہ یہ سونا اگلتی زمینیں بھی ہمارا پیٹھ نہ بڑھ سکیں بھار سے ایمپورٹ کرنا پڑا یہ یہ معاملات ملک کے میں آپ نے اُس دن چور کا حدف لفظ لفظ حدف کر دیا کوئی آبنی تقریر کا آپ نے چور کا لفظ چور کا آپ نے لفظ حدف کر دیا تو میں وہ لفظ نہیں استعمال کر سکتا اور مجھے افسوس ہوا کہ آپ نے حدف کر دیا کہ سارے وفاقی وزید کیا بات کریں گے لیکن تو لفظ ہی ایک آتا ہے آپ چور کا لفظ حدف کریں آدھا ریکارڈ اسیبلی کا حدف ہو جائے گا پچھلے تین سال کا سپیکر صاحب کو بتا دیں حدف کر دیں یہ لفظ اب میں جھوٹ کا لفظ بھی نہیں استعمال کروں گا وہ بھی حدف ہونا چاہیے تو میں غلط بیانی کا لفظ استعمال کرتا ہوں غلط بیانی کوئی موثر بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی غلط بیانی کرو کسرت سے کرو اور بار بار کرو آج یہ حکومت یہی کر رہی ہے ہر وزیر جو ہے وزیراعظم جو ہے جو آدمی یہاں تقریر کرنے اٹھتا ہے یہ اس کی تقریر کے تین خاصے ہیں غلط بیانی کرو بڑی کرو کسرت سے کرو اور بار بار کرو اور پھر اس کا اثر ہی ہوتا ہے کہ آدمی خود یقین کرنا شروع کر دیتا ہے خود یقین کرنا شروع کر دیتا ہے اپنے اپنی غلط بیانی پر خود یقین کرنا شروع کر دیتا ہے میں بہت سے بزراء کا یہاں پر بزراء نے ایک اگھنٹے کی تقریریں کی ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں سبق حاصل ہوتا ہے لیکن خاصہ یہ ہے کہ ایکانومی پر فنینس پر وہ وزید تقریر کر رہے ہیں جن کو اسی منسٹری سے نکالا گیا جس منسٹری سے آپ ناکامی پر نکال لے گئے اس کے بارے میں ہمیں لیکچر دے رہے ہیں بجلی اور گیس پر وہ تقریر کر رہے ہیں جو اس منسٹری سے نکالے گئے بھئے ہم نے تو نہیں نکالے گیا آپ کے وزراء عظم نے آپ لوگوں کو نہ اہلی پر نکالا ہے لیکن آ کر ہمیں یہاں لیکچر دیتے ہیں تین سال تین تین سال یہ لوگ وزید رہے ہیں اور یہاں پر آ کر وہی تقریریں جو پہلے دن کرتے تھے آج بھی وہی کر رہے ہیں تین سال میں کوئی سیکھا ہے آپ نے کوئی کتاب پڑھ کر دیکھی ہے آپ نے کوئی فائل پڑھ کر دیکھی ہے تو میں گزارش نہیں کروں گا کہ اس قبیلہ کی سب سے اور میں بار بار یہ بات کرتا ہوں کوئی سنتا نہیں ہے سب سے کامیاب وزیر خاتموں نے ان کو نہیں نکالا گیا ان کا نام بھی میں نہیں لوں گا لوگ نراض ہو جاتے ہیں لیکن ایسے وزیر کو آپ کو وزیر خزانہ بنانا چاہیے کم بز کم یہ یہ لیکچر تو نہیں ملیں گے نا آپ نوکنیوں سے نکالے گئے اور اسی بات پر آ کر لیکچر دے رہے ہیں جب کوئی شرم ہوتی ہے یہ ری شفل ایک چیز ہوتی ہے ری شفل ری شفل کیا ہوتا ہے میں اس وزارت میں نلائق تھا آپ مجھے اس وزارت میں بھیج دیا میں وہاں پہ جا کے نلائق ہی ہوگا نا کہ بہتر ہو جو ہوگا جو تباہی میں نے یہاں کیا مزارت بھی کر دوں گا یہ حالات ہیں ان وزارت کے جو یہاں لیکچر دیتے ہیں تو میں آخر میں گزارش کر دوں کہ میں پٹولیوم کا وزید بھی رہا انرجی کا وزید بھی رہا اور مجھے اس بات کا فخر ہے کہ ہم نے اس ملک کی انرجی کے مسائل کو حل کیا تو یہاں پر وزارت کیونکہ کسی کو آتا جاتا نا وہ اس کو جو کچھ لکھے دے دے وہ پڑھ دیتا ہے وزارت دو باتیں کرتے ہیں جی بہت زیبزلی بہت زیادہ لگ گئی ہے اور بڑی مہنگی لگ گئی ہے اور میں نے میشہ کہا ہے پر پرچہ درج کراؤں میں حاضر ہوں ریکارڈ آپ کے پاس ہے اسمبلی میں آپ ڈیویڈ کرا نہیں سکتے آپ پرچہ درج کرا دیں نیب بھی ایف ہے یہ بھی آپ کے پاس ہے کوششیں آپ بہت کر چکے ہیں گرمی تھی میں نے ایک آب جیو کہا ہے آج کا ڈیٹا تو دورہ بھیجو ڈیٹا کیا ہے آج ملک میں بجلی کہاں بن رہی ہے کیا بن رہی ہے تو اس نے بتایا جی کہ آج ڈیمانڈ ستائیس ہزار سے زیادہ ہے اور ستائیس ہزار سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ تیس ہزار بھی ہو سکتی ہے ملک میں چوبیس ہزار بجلی بن رہی ہے اس دن یہ گیارہ جون کو ساڑھے بارہ بجے کا ڈیٹا ہے لیسکو کے اندر چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی سب سے جو کامیاب ڈسکو ہے لیسکو آئی ایسکو بھی ہے بڑا وہ ہے ساڑھے چھے گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اس دن ہائیڈل جنریشن جو تھی پانی کی وہ چھے ہزار میگا وارٹ تھی ان چھے ہزار میں سے چودہ سو میگا وارٹ ایک آدمی جس سے ہم نے عدالتوں میں ججوں کو بلیک میل کر کے کنویٹ کرایا اس کی لگائی ہوئی تھی اس کو نام میں نہیں دوں گا آپ پھل سمجھ دیں کیونکہ نام لینے سے بھی لوگ نراض ہوتے ہیں نیوکلیر بائی سو جنریٹ ہو رہی تھی اس میں سے بھی تیرہ سو اسی آدمی کی لگائی ہوئی تھی میں یا ایلن جی بڑی مہنگی ہو گئی ہے بڑی مہنگی ایلن جی لے دی ہے جی ترمیل بڑے مہنگے لگ گئے لگ گئے ہیں یار پرچہ دارت کریں اس دن باتیس سو میگا وارڈ بجلی وہ تھی جو اس ملک میں ایلن جی نہ ہوتی نہ چال رہی ہوتی گیس نہیں تھی میں نام کن دیتا ہوں نندی پور کیپکو روش جو مارے وزیرے ایکسپورٹ کامرس کی ہے فوجی کبیر والا اورینٹ پاور جو سابقہ وزیرے پٹرولیوم کی ہے سیف سیف آئر ہال مور یہ بتیس سو میگا وارڈ اس دن چال رہی تھی اگر ایلن جی نہ ہوتی تو نہ چلتی چین تیس سو میگا وارڈ تین بڑے پناٹ جو ہم نے لگائے ایلن جی پر چلتے ہیں وہ بنا رہے تھے بکی حویلی بادر شاہ بلو کی اور یہ ان میں سے دو پلانٹ وفاقی حکومت کے ہیں وہ ہیں جن کو آپ بیچ کر اس بجٹ کے اس کتاب کے اندر ڈھائی سو ارب روپیہ کمانا چاہتے ہیں اور خسارے میں کمی وہ ڈھائی سو ارب سے ہوگی اور میں آج کہہ دیتا ہوں کہ ایک یہ کبھی نہیں بکیں گے وہ ڈھائی سو ارب بھی آپ کو نیا کرزہ لے کر اس ملک کے عوام پر ڈالنا پڑے گا چھتی سو یہ تین تیس سو بھی اسی آدمی کے لگائے ہوئے تھے جو جس کو یہ آدم صاحب کھڑے ہو کر گالیاں نکالتے رہے اور سپیکر صاحب چوب بیٹھے رہے اسی آدمی یہ تین تیس سو میکا وارٹ بھی نیا اس کا لگائے ہوئے چھتیس سو کول پر لگا ہوئے برینڈ نیو پاور بلانٹ جو پاکستان کے اگلے بیس سال سستی ترین بجری بناتے رہیں گے یہ ہمیں چین نے لگا کر دیئے چین کا نام لینا بھی آج کر گناہ سمجھا جاتا ہے سیپیک کا نام لینا بھی گناہ ہے سائیوال اوڑ کاسم ہب یہ سیپیک کے بلانٹ ہے یہ اس دن چھتی سو میکا وارٹ بنا رہے تھے سستی ترین اگلو تھر جو ہم نے اور پیپلز بارٹی نے مل کر لگایا وہ اس دن چھتی سو میکا وارٹ بنا رہا تھا پاکستان کے اپنے کوئلے سے سو دس ہزار سات سو میکا وارٹ جس دن بجٹ پیش ہوا ہے محمد نواز شریف کا لگایا ہوا کوئی مائی کا لال لیا ہے دس ہزار میکا وارٹ ایک میکا وارٹ اس حکومت نے لگایا ہے آج بھی شوٹیج ہے اگر یہ دس ہزار میکا وارٹ نہ لگا تھا بارہ گھنٹے کی اضافی لوڈ شیڈنگ ملک میں ہوتی سولہ اٹھارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ اس ملک میں ہوتی آج کوئی میڈل نہیں چاہیے ہمارا کام تھا ہم نے کر کے دیا ہے اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ وہاں اس دن اس کی کیا مجوہاتیں پتہ کرنا چاہیے گدو کے اندر ایک پاور پلانٹ ہے سیون فور سیون اسے کہتے ہیں جو کہ پلیز پارٹی کے دور میں شروع مشرق دور میں شروع ہوا ان کے دور میں ہم نے مکمل کیا سب سے سستی ترین بجلی پاستان میں بناتا ہے کہ ان کو اس کی اپنی گیس ہے جو بہت سستی ہے وہ دن بند تھا کیوں بند تھا اس کا کوئی پتہ نہیں ہے تو جو سستے پلانٹ تھے جس میں مزفر گرڈ ہاب اور جامشورو جو بقول بزراء کے سستے پلانٹ ہیں وہ دن بند تھے کیوں بند تھے یہ کسی کو علم نہیں ہے میں میں گزارش کروں گا اسٹیٹ بینک کی کوٹری ریپورٹ اس احوان میں آتی ہے سیکنڈ کوٹری ریپورٹ ابھی آئی ہے اس میں بتیس صفحے کا سپلیمنٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا اس مرمی لن جی پر اور اس کے صفحہ نمبر ایک سو چار بھی لکھا ہوا ہے کہ سترہ سے بیس تک تین سال میں پاکستان میں الین جی کی وجہ سے بجلی بنانے میں دو سو چونتیس ارب روپیہ پاکستان کا بچائے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ سٹیٹ بینک کہہ رہا ہے تو یا سٹیٹ بینک جھوڑ کا لفظ نہیں استعمال کر رہا غلط بیانی کر رہا ہے یا کہ سابقہ وزیر جو نکالے گئے یہ سب غلط بیانی کر رہا ہے ایک ان میں سے غلط بیانی کر رہا ہے کہ فیصلہ کر لیں رپورٹ اس ہاؤس کی بلکیت ہے میں جناب آپ کا بہت مشکور ہوں باتیں بہت سے ہی کر سکتے ہیں میں آخر میں دو تین باتیں خارجہ پالیسی کسی ملک پر بڑی اثر انداز ہوتی ہے تیس منٹ ہوئے ہیں میرے ویپس آپ بڑے سخت ہیں آج میرے نے ڈانٹا بھی ہے انہوں نے ڈانٹا بھی ہے کہ تم لیٹ کیوں آئے ہو تو یہ بھی مجھے گور رہے ہیں کہ تم ٹائم زیادہ زائب ہے دو منٹ اور لوں گا خارجہ پالیسی کے بڑے اثرات ہوتے ہیں ملک پر ہم نے ہندوستان کی خارجہ پالیسی وزیر خارجہ کی اور ہے وزیراعظم کی اور ہے آرمی چیف کی اور ہے خبروں میں اور ہے درویوز میں اور ہے وہ کیا ہیں انڈیا سے ہمارے تعلقات کیا ہیں کشمیر کی بات ہم کیا کر رہے ہیں افغانستان میں ہماری کیا پالیسی ہے یہ معاملات کیونکہ حکومتوں سے آگے ہوتے ہیں یہ معاملات ملک کی پارلیمان کے سامنے آنے چاہیے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں کشمیر کے بارے میں ہم کیا سوچ رہے ہیں ہندوستان کے سید تعلقات کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں زہیر سے تعلقات کے بارے میں ہم افغانستان کے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں ہماری کیا پالیسی ہے کیونکہ جب بھی یہاں پوری دنیا آتی ہے چلی جاتی ہے بوجھ پاکستان پر داشت کرتا ہے تو خارجہ پالیسی اس کے بارے میں کیا ہے چائنہ اور سی پیکٹ پر کیا پالیسی ہے سی پیک تو بند پڑا ہے باتیں کرنے سے سی پیک نہیں چلے گا یہ وہی سی پیک ہے جس نے بائیس مہینے میں پروجیکٹ شروع کر کے مکمل کر کے پاکستان کو دیئے تھے میں آخر میں جو کل کی بات ملکی خارجہ پالیسی ہمیں فورن میڈیا کے انٹرویو سے پتا چلتی ہے یہ فورن میڈیا میں جو ہم آرٹیکل لکھتے ہیں فورن میڈیا سے پتا چلتی ہے اب ہم سب فورن اخبار پڑھنے شروع کرتی ہیں ملک کے بارے میں پتا کرنے کیلئے تو پرسوں ایک بڑی تشفیشناک بات سامنے آئی کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ہمیں ایٹمی سلایئر کی ضرورت نہیں ہے یہ خام خیالی چھوڑ دیں میری یہ گزارش ہوگی ایسی غیر معقول باتیں خام خیالی یہ باتیں کرنی نہیں چاہیئے سوچنا دور کی بات ہے یہ جو سوچ اس کے پیچھے کار فرما ہے آگر حاؤز بھی بیان کر دیں یہ حاؤز اسی لئے میں اسی لئے کہتا ہوں جو مسئلہ ملک کا ہو اس حاؤز میں آگر بیان کر دیں رات بارہ میں تک چلاتے رہے ہیں نا تھوڑا سی تکلیف ہوئی ہے صاحب کو بیٹھنا پڑا ہے ہم بھی بیٹھیں آپ بھی بیٹھیں ہیں بارہ میں تک حاؤز چلالیں ملکی خارجہ پالیسی بتا دیں یہ آج اس ملک کے حقائق ہیں اللہ تعالیٰ ہم کی اپاری رہنمائی فرمائے جی جناب محمد سرور خان صاحب جی جناب چیمن شکریہ موسیقی موسیقی